براجر برادلی کے بڑے ہیں مقلاب برادلی کے بڑے ہیں ہمارے سپورٹس پرسنز ڈاکٹرز آپ سب کو میرا مشترکہ سلام بھائیو آج ہم یہاں پہ اپنا ایک پیسپول مظاہرہ اور پیسپول پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں کیونکہ چند دن پہلے ایک دو بادوں کا انتشاف ہوا تھا جس سے پشاوہ کے ہر شہری کا دل ازاری ہوئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری جو خودصافتہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں اس جماعت کے لیے اور ہمارے ملک کے سابقہ پرائیم منسٹرز انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے اور غیر قانونی طریقے سے وہ چندہ اور فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کرکٹ میچز کا سینکار کیا تھا ان میچز میں پشاوت کی ٹیم کا نام پشاوت پرورڈز کے نام سے رکھا گیا تھا یاد رکھے کہ اس وقت جب یہ میچز ہو رہے تھے تو خان صاحب پچپر صاحب کی اوپر سے گزر چکے تھے وہ کوئی چھوٹے نابالک بچے نہیں تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ اس شہر کی خرافتری سے وہ بے دخل بے واقع تھے اور نہ اس شہر کی قربانیوں سے وہ بے واقع تھے ہم آج عوامی نیشنل پارٹی کے چند رمائندگان اور ہمارے ساتھ بہت سارے سیول سوسائٹی کے رمائندگان ہم آپ کے سامنے کچھ متبادل نام لے کر آ رہے ہیں شہیدوں کا پشاوت گلونوں پر خبر خوبصورت پشاوت ہم بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم پشاوت سے دے سکتے تھے اور خان صاحب رمضی آنکھ کو کہتے ہیں کہ میں خیبر محمد ویفا کا سب سے بڑا لیڈر ہوں ہم نے فیٹ کیا کہ جی ان تظہیر کا بیز الفاظ کے بعد ان کی طرف سے کوئی مزمت آئے گی ان کی طرف سے کوئی معافی آئے گی ان کی طرف سے کوئی افسوس کا اظہار ہوگا کہ جی ایک برخیالی میں غلطی میں میں نے اس چیز کے ساتھ پاٹسپیٹ کر لیا آپ نوٹ کریں کل سے وہ اپنا جو کالا دھن اس قرآن میں لے کر آئے ہیں اسرائیل کا پیسہ انڈیا کا پیسہ یوئی کا پیسہ چوری کے راستے سے چھپے راستے سے اس کے لیے بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ سو قسم کی بیانات لے رہے ہیں لیکن پشاور کی جو دل اظہار ہی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک رفض سنا ہے خان صاحب نے ایک ٹیٹ کی ہے ایک لفظ ہم کے موز سے نکلا ہے کیوں اس پشاور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نہیں تو ہم خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو اور پوری دنیا کوئی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب پشاور کیلئے کوئی نہیں بولتا تھا تو عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے بڑے بھولتے تھے اس آواز اٹھانے کے لیے اور اس بولنے کی خاطر ہمیں تیہ در کے شہید کیا گیا ہماری صفح کو خالی کر دیا گیا لیکن آج ہم پھر بھی کھڑے ہیں ہم خدمت کی سیاست کا بلیم کرتے ہیں ہم ایک سو سار قرآنی پارٹی ہیں ہم یہاں پہ الیکشن جیتے ہیں پیسے منی لانڈن کرنے کے لیے اپنے گالے پیسوں کو سفیز کرنے کیلئے بسنس کرنے کیلئے نہیں آئے جس آدمی نے بولان ٹرکٹ ٹیم بنائی تھی وہ ابراج پھنی کا مالک ہے وہ برناب تریم آدمی ہے جس کو یوکے ہی اور یو ایس ای دونوں کی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے جہاز میں چڑھ رہا تھا تو اس کو ائرپورٹ سے گرفتار کر دیا گیا ہے اور بھائیوں یاد رکھے کہ وہ پاکستان چون آ رہا تھا وہ خان صاحب اور ہمارے ملک کا ایکنومک ایڈوائزر پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو ہم ایکنومک ایڈوائزر ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو پشاور کو فیصل آباد کو ہمارے خوبصورت شہروں کو اتنے بےہودہ الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے جو پاکستانی قوم کا ایک مذہب برائیں گے یہ لوگ جب اپنے بہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ پشاور کی یہی عوان تھی اور یہ پشاور تھا جو وار اور ٹیرل میں قربانیا پیدر پیدے رہا تھا یہ ہمارے مجرات تھے جو شہید ہو رہے تھے یہ ہمارے تاجر تھے جو بزاروں میں شکید ہو رہے تھے یہ ہمارے بچے تھے جو ای بی ایس میں شکید ہو رہے تھے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ پشاور کی ساکھ کو مقصان پہنچائے آج یہ ہمارا پیسپل بزارہ ہے اور اس کے بعد اگر انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہ لیے اور معافی نہ مانی کھیریفیکیشن نہ دی تو ہم اپنے اتجاج نیکس ڈیول پر لے کر جائیں گے اور ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں آپ سب کی وسادت سے کہ پشاور کی موشنے والے آج بھی شہر میں رہتی ہیں اس شدید درمی میں آپ سب کا آنا آپ سب پہ پارٹیسپلیٹ سننے کا بہت بہت شکریہ ہمارے